لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمن میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کتنا عالی اور عرفع مقام تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت عمر کوئی بات بھی نہیں سن سکتے تھے مسجد النبی میں ایک آدمی امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے قریب بیٹھا تھا اور بڑی ہی فضول باتیں کر رہا تھا لیکن آپ نے اس کی طرف کوئی کان نہ دھرے کہ اچانک اس نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف اپنی زبان استعمال کی تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آگئے اور اس آدمی میں سے بڑے تند و تیز لہجے میں فرمانے لگے کیا تم ان صاحب قبر کو جانتے ہو یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ حضرت عمر مسجد النبی میں تو بیٹھے تھے تو ساتھ ہی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے تو پوچھا کہ کیا ان صاحب قبر کو جانتے ہو اس آدمی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں یہ تو اللہ کے نبی ہیں جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یعنی محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں حضرت عمر نے فرمایا اور جس علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تم ذکر کر رہے ہو اس علی کے بارے میں بھی کچھ پتا ہے وہ علی بن عبی طالب بن عبد المطلب ہے وہ علی بیٹا ہے عبی طالب کا اور عبی طالب بیٹے ہیں عبد المطلب کے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ابن عمر ہیں چاچے کے لڑکے ہیں لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ان کی نظر میں مقام علی بھی پتا چلتا ہے اور اس بات سے بھی وہ واقف ہیں کہ جو علی کو عذیت پہنچائے گا وہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معادل اللہ عذیت پہنچانے کے مترادل ہے اس واقعے کو الکنس کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر فورٹی سکس پر روایت کیا گیا ہے موسیقی